اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور شکر کی حقیقت کیا ہے شکر سے ایجز کا اقرار کرنا شکر کی حقیقت کیا ہے شکر کی اظہار سے حقیقت سے جو ایجز کا اظہار کر دینا شکر ہے یعنی یہ کہہ دینا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ جب یہ آیات اتنی اور موسیٰ کو متوجہ کیا شکر کرو میری نعمتوں کا تو کیا فرمایا اے رب زلجلال میں آپ کی نعمت کا شکر کرتا ہوں تو یہ میں جو شکر کر رہا ہوں یہ بھی تو تیری نعمت ہے اس نعمت کا میں کیسے شکر ادا کروں اللہ نے فرمایا بس بندے کا یہ ایجز کا اقرار کر لینا کہ اللہ میں تیری نعمت کا شکر کر ہی نہیں سکتا ہوں یہ ایجز کا اقرار ہی میری حقیقت نعمت کے شکر ہے اس لئے کہ حضرت دعود علیہ السلام کو جب کہا تھا کہ شکر کرو آل دعود تم شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا حضرت دعود علیہ السلام رونے لگے اے اللہ میں جس زبان سے الحمدللہ کہتا ہوں وہ زبان بھی تو نے عطا کی ہے جو الفاظ اس سے قارج کرتا ہوں الفاظ بھی تو نے پیدا کی ہیں جس ماتھے کو زمین پر ٹھیکتا ہوں وہ ماتھا بھی تو نے عطا کیا ہے جس زمین پر ٹھیکتا ہوں وہ زمین بھی تو نے بنائی ہے جن آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوں وہ آنکھیں بھی تُو نے پیدا کی ہیں جن آنکھوں میں آنسو جو ٹپکتے ہیں وہ آنسو بھی تُو نے بنائے ہیں آخر دعوت کا اپنا کیا ہے کہ وہ تیری نعمت کا حق ادا کر سکے اے رب زجلال میں تیری نعمت کے شکر کا حق نہیں ادا کر سکتا جو کچھ ہے سب کا سب تیرے فضل سے ہے اللہ نے فرمایا دعوت بس تُو نے جب یہ کہہ دیا تُو نے میری نعمت کے شکر کا حق ادا کر دی تو یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی لطف و عنایت کہ اگر تمہیں میرا شکر کرنا ہے تو تم شکر کی حقیقت سے اجز کا اظہار کر دو اے اللہ تیرے شکر کی یہ منزل تو ہم پا ہی نہیں سکتے بس جو تُو نے دیا تُو اپنے فضل سے دیا اس میں ہماری نہ ذاتی طاقت ہے نہ خارجی طاقت ہے نہ باطنی قوتیں شامل ہیں نہ خارجی قوتیں شامل ہیں اے اللہ خارج محض تیرے فضل سے سب کچھ ہے ہماری حقیقت کچھ بھی نہیں ہے جب یہ اقرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شاکرین میں لکھ لیا تو دیکھو شکر کا راستہ بتا دیا شکر کرنا شروع کرنا چھوٹی چھوٹی نعمتوں بھی شکر اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو اس قدر ہیں کہ آدمی ہر لمحے شکر کرتا رہے اللہم لکہ اللہ حمد و لکہ شکر اللہم لکہ اللہ حمد و لکہ شکر یہ اے سانس اندر جاتا ہے سانس باہر آتا ہے اس کو ہم شکر کی کہ قابل نہیں سمجھتے ہم سمجھتے گویا کہ یہ روٹین وائز ہے اس قدر روٹین سانس کی چل رہی ہے کہ ہم نے اس پر کبھی سوچے نہیں کہ اللہ کی نعمت ہے لیکن جب مرنے کے وقت یہی سانس اکھڑنے لگتی ہے اندر کا سانس اوپر نہیں آتا باہر کا سانس اندر نہیں جاتا اس وقت بندے کو احساس ہوتا کہ یار یہ سانس کی روانی کتنی بڑی نعمت تھی ساری دنیا کے طبیب اور ڈاکٹر مجھ پر متوجہ ہیں لیکن سانس اکھڑ رہی ہے اکھڑے سانس کو روانی کر پا رہے ہیں اور زندگی پر میں نے اس سانس کو نعمت ہی نہیں سمجھا میں نے تو کھانے کے دسترخانوں کو نعمت سمجھا میں نے تو مشروبات کو نعمت سمجھا میں نے تو بڑے بھائے عالی شان مکانوں کو نعمت سمجھا میں نے سونے چاندی کی تجوریوں کو نعمت سمجھا یہ جو سانس صبح شام چل رہی ہے یہاں تک کہ جب میں سو جاتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اس سانس کو روہ رکھتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی اس سانس کو نعمت ہی متوجہ نہیں کیا نعمت ہی کنسیڈر نہیں کیا کاش میں ہر سانس کے اوپر الحمدللہ کہوں اور آپ جانتے ہیں کہ انسان ہر سانس پر الحمدللہ کہے تو اس کو کتنی مرتبہ الحمدللہ کہنا پڑے گا دن رات کے اندر چوبیس ہزار لمحات ہیں چوبیس ہزار چوبیس ہزار لمحات تو گوئے کہ چوبیس ہزار مرتبہ اب الحمدللہ بولتے ہیں سانس اندر جانے کا شکر سانس باہر آنے کا شکر سانس اندر جانے کا شکر سانس باہر آنے کا شکر گوئے کہ آپ دن رات میں چوبیس ہزار مرتبہ الحمدللہ کہیں پھر جا کر ایک سانس کا حق ادا ہوتا ہے اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم چوبیس چوبیس مہینے میں بھی کبھی یہ سوچ کر نہیں کرتے کہ یا اللہ تو نے میری سانس کو روہ رکھا ہے تیرا شکر ہے تو معلومہ کہ شکر ایک عجیب چیز ہے انسان جب شکر کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پھر وعدہ قرآن میں کیا کیا لین شکر تم لا عزیدنکم اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا یعنی شکر پر یہ نہیں کہ جو پہلی نعمت تھی اس کا آپ نے حق ادا کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی لطفی نایت یہ ہے کہ تم موجودہ نعمت پر شکر کرو گے تو اس شکر کرنے کا انعام کیا ہوگا اس نعمت میں اضافہ ہو جائے گا تو کتنا آسان نسخہ ہے اور آج لوگ کہتے جی تنخواب کام ہے جی گزارہ نہیں ہوتا جی کوئی بات نہیں تنخواب کام ہے جتنی ہے اس پر شکر کرنا شروع کر دو قرآن کا وعدہ ہے آپ کی تنخواب بڑھ جائی دو رکعہ نماز شکرانا پڑھو کہ یا اللہ تیرے شکر ہے ہفتے کے آٹھ سو ڈالر ملتے ہیں یا اللہ تیرے شکر دو رکعہ شکرانا پڑھتا ہوں اگر آپ کے چالیس دن کے اندر آپ کی تنخواب بڑھ جائے تو آپ قرآن سے پوچھیں کہ کیوں نہیں بڑھی قرآن نے اللہ کیا کہ تم میری نعمت کا شکر تم کرو اضافہ کرنا میرا کام ہے اور پھر اس کی قوانٹیٹی میں بھی اضافہ کرے گا اور قوالٹی میں بھی اضافہ کرے گا اس کی قوانٹیٹی بھی زیادہ ہو جائے گی اس کی قوالٹی بھی اچھی ہو جائے گی کہ تھوڑے پیسے میں تمہارے زیادہ کام ہونے لگیں اللہ اکبر اللہ اکبر اور آج ہماری حالت کے ہم شکوے کرنے لگتے ہیں آج یہ کام ہے یہ تھوڑا ہے یہ کام ہے یہ تھوڑا ہے نہیں اللہ نے کہا اس کو زیادہ کرنے کا وظیفہ مجھ سے پوچھو بڑے بڑے وظیفے کھینجتے ہو جو نعمت تمہیں دی اس کا شکر شروع کر دو آپ نے اپنے چہرہ دیکھا کہ یار خوبصورت نہیں ہوں میں حالانکہ انسان تو ہر حال میں خوبصورت ہے تب ہی تو سنت ہے کہ آپ آئینہ دیکھے تو کہے اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی اے اللہ تُو نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا اے اللہ میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دی کیونکہ چہرے اور سراپے کی خوبصورتی پر نجات نہیں ہیں آپ کے اخلاق اور سیرت کی خوبصورتی پر نجات ہے تو یہ دعا کرتا ہے جس کا مطلب ہر انسان خوبصورت ہے آسان تقویم سب سے خوبصورت حقیقت میں انسان کو پیدا کیا ہے دیکھے پھر بھی آدمی سوچتا ہے کہ یار کیا کروں تو جیسا اللہ نے بنا دی اس کا شکر شروع کر دو یا اللہ تیرے شکر ہے تُو نے ہونڈ سلامت دیئے ناک سلامت دیئے کان سلامت دیئے آنکھیں سلامت دیں یا اللہ تیرے لاکھ لاکھ شکر ہے تُو نے مجھے ایسا چیرہ عطا فرمایا شکر کرنا آپ کا کام ہے قرآن نے وعدہ کیا اس میں اور حسن میں اضافہ کرنا ہمارا کام اگر تم شکر کرو گے تو میں اس میں اضافہ کر دوں گا اور میں نے بتایا صرف ظاہری اضافہ نہیں باطنی اضافہ بھی اور ظاہری اور باطنی دونوں جب اضافے ہوتے ہیں اب نعمت کا لطفاتہ ہے کہ کوئنٹیٹی میں بھی اضافہ اور اس کی کوئلٹی میں بھی اضافہ اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو بھی ایک آسان راستہ بتا دیا کہ جو نعمتیں میں نے تم پہ کیے ہیں ان نعمتوں کا شکر شروع کر دو